ڈیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الاخرہمانی اتر پردیش میں اکلیش یادو پھر سے ایک بار چھوٹے دلوں کو اپنے ساتھ لاکر بی جے پی کے خلاف ایک نیا مورچہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں دا اصل اس سمیں پلوی پٹیل سے لے کر کے کئی ایسے چھوٹے دل ہیں جس کو لے کر کے اکلیش یادو ایک نیتی بنا رہے لیکن سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ بی جے پی کے خلاف کیا ان چھوٹے دلوں کے ساتھ آنے سے ماتریاں پر ستہ کا پریورتن کروانے میں اکلیش یادو سفل ہو پائیں گے حالانکہ بڑے دلوں کی بات کی جائے تو مایواتی اس وقت پوری طریقے سے ویپکش سے سے علک تھلک نظر آتی ہے انہوں نے صاف طور پر اس بات کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ویپکش کے کسی بھی بڑے دل یا چھوٹے دل کے ساتھ گڑبندن کا حصہ نہیں بننے جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں بتلا رہی ہے کہ بی جے پی کو کتنا زیادہ آسانی جو ہے پیدا ہو سکتی ہے لوگ سبا چناؤ کی بات کریں اور پھر نگر نکائی چناؤ کی بات کریں تو اس سمیں کہا جا رہا ہے کہ اکلیش یادو بھیلے ہی پریوار کے اسطر پر کہہ سکتے ہیں کہ شپال یادو کو پارٹی ملانے میں سفل ضرور ہوئے ہوں لیکن ستا میں واپس کر پانا ان کے لیے اتنا زیادہ آسان نہیں رہنے والا ہے اور ساتھی ایک بڑے چناؤ تھی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے پڑنا یادف کا استعمال لگتار بی جے پی یادو پریوار کے خلاف کر رہی ہے اور کر سکتی آنے والے دنوں میں کیونکہ اگر آنے والے سمیں میں ایسی استطی پیدا ہوتی ہے جہاں پر یادو پریوار کے خلاف پڑنا یادف کا استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے پرتیاشی کے روپ میں بی جے پی کو تو ضرور کرے گی حالانکہ مین پوری سیٹ پر اس لیے پڑنا یادف نے منع کر دیا تھا کیونکہ اس سے میں کئی نہ کئی پریوارک جڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ملہم سنگی آدف کا دیہانت ہوا تھا اسی کے کچھ دنوں بعد جو ہے چناؤ کی استطی پیدا ہو گئے تھی تو یہ ایک بڑی وجہ تھی ہے پڑنا یادف کے منع کرنے کے پیچھے لیکن اب اس تھی بلکل الگ ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کا استعمال اکلیش آدف یا یادو پریوار کے کسی بھی بڑے چہرے کے خلاف بی جے پی کرے گی اور کئی نہ کئی ووٹوں میں بکھراو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کاس ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیں تازہ ترین خبروں کے لیے نکشنا نیوز کو دھر نیوال